میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے بہت سے بہن بھائی اور بزرگ ایسے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ مجھے ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی دیکھیں یا ان پوائنٹس کو بھی دیکھیں اور پھر ہمیں اس کے بارے میں بتائیں ایسے ہی ایک بھائی نے مجھے کہا کہ ایو بی آئی اور بینک الفلا کا جو آپس میں ریلیشن ہے اور جو وہاں پہ بینک الفلا پہ فریکوینٹلی آسک کویسٹن ہے یعنی کہ جو کویسٹن بار بار پوچھے جاتے ہیں یا جن کی ضرورت پڑتی ہے الفلا کے کارڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ان کا اگر آپ جواب دیں دے تو بڑی مہربانی ہوگی تو بڑی اچھے لگی بات تو میں آپ کے لئے لے کہا ہوں ایو بی آئی اور بینک الفلا میں کوشش کروں گا کہ ساتھ میں آپ کو اس کی ٹیٹیل جو ہے آن لائن بھی دکھا دوں لیکن میں تفصیل سے بتاؤں گا ٹھیک ہے جی اب بینک الفلا یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ای او بی آئی سے لنک ہے اور ہم تین لاکھ نوے ہزار پینچنرز اور اٹھانوے ہزار ایمپلائرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی جو پینچن ہے وہ بروقت ملے اس کے لئے ہم دو ملین رکم ایمپلائر سے کٹھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ سارا پھر انہوں نے آگے بتایا ای بی آئی پینچن ڈسٹیبیوشن ڈسپرسمنٹ ٹھیک ہے جی ڈسٹیبیوشن اور ڈسپرسمنٹ ایک ہی بات ہے کہ ہم پھر وہ آگے دیتے کیسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ای او بی آئی پینچن والٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا پرس ہے اس میں کیا کرتے ہیں جی وہ ٹیگ ہے یونین پہ انٹرنیشنل پاور ڈیبیٹ کارڈ ٹھیک ہے جی یونین والوں کا جو انٹرنیشنل ڈیبیٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کو بیسیکلی دیا جاتا ہے to receive منتھلی پینچن in a secure manner ٹھیک ہے جی کہ آپ اپنی منتھلی پینچن secure manner میں receive کر سکیں ای او بی آئی پینچنر جو ہیں وہ receive fund ڈریکٹلی into their wallet ایک کاؤنٹ accessible through the prescribed channel ٹھیک ہے wallet اکاؤنٹ میں سیدھی آپ کے رقم آتی ہے اور وہاں سے آپ وہ نکالتے ہیں اب وہ کہتے ہیں use of card اس card کا استعمال کیسے ہے اس سے آپ جی balance inquiry کر سکتے ہیں اگر آپ balance معلوم کرنے چاہے ہیں mini statement لے سکتے ہیں cash withdraw transactions using bank alfala ATM across پاکستان وہ کہتے ہیں جی cash اگر آپ نے نکوالنا ہے تو bank alfala کے ATM across پاکستان one link یا mnet کے تمام ATM سے آپ یہ نکوال سکتے ہیں اس کے بعد اس کا چوتھا فنکشن کیا ہے retail purchases using POS اور MPOS effective from 1st July 2017 2017 سے POS POS کے لاتے point of sales آپ جو بڑے cash and carries پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں وہ جو ان کے پاس machine ہوتی ہے وہ point of sales ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں no amount can be deposit or transfer in the EOBI pension wallet account other than the monthly pension جو آپ EOBI سے receive کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جو EOBI سے receive کرتے ہیں وہ amount آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور کوئی نہیں ڈال سکتے account opening یا card کی issuance یعنی کہ card آپ کیسے ملتے ہیں یا account open کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو ہوتا تو اس کے اندر 5 چیز ہیں number 1 EOBI pensioner کو bank الفلا visit کرنے اور اپنا CIC and pass book verification کے لئے دکھانے پہلا point کیا جی آپ نے bank الفلا after verification pensioner کو کہا جائے گا آپ اپنی biometric verification کرائیں number 2 biometric verification number 3 some basic KYC details in order to complete the accounting opening form account opening form کے لئے basic requirement ہوتی ہے وہ آپ سے پوچھی جائیں گی form print کیا جائے گا sign کریں گے آپ اور branch کا افسر اس کے بعد آپ valid account is open pension card pack is hand over to the pensioner ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ایک کا pension card pack ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا اب اس card کو activate کیسے کر رہا آگلا پوائنٹ ہے card activation اب card activation کیسے ہے activate you can simply call on 24 7 sport helpline 021 11 12 25 22 29 ڈوبارہ یہ number میں ڈیچھے آپ کو لیکھا بھی نظر آج 0 2 1 0 2 1 ڈی 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 1 1 2 5 2 9 ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی monthly pension on the 1st of every month آپ کے account میں یہ credit ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور successful credit ہونے کے بعد آپ کے account آنے کے بعد SMS notification جو ہے وہ EOBI wallet holders کو بھی دیا جاتا ہے آپ اپنے account سے ATM کے دھرو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی Bi-Anual Verification of EOBI pensioner جس کا بڑا issue بنا ہوا تھا کہ آپ نے biometric کروانی ہے وہ میں نے آپ کو ساری بقیدہ ویڈیو دی ہوئی ہے آپ بیٹھو biometric کب کروانی ہے اب کرتے ہے جی ایو بی آئی contribution collect ٹھیک ہے جی اب آپ نے جو کوئی جمع کرانا چاہے ٹھیک ہے اس کے پاس جی frequently asked question دیکھ لیتے ہوں زیادہ ضروری پہلا سوال ہے how can open an eo bi pension wallet account اب ہی میں نے آپ کو ساری ڈی detail بتا دیا کہ آپ نے کیسے اپنا account کھولوانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کے لئے کبھا ceo bi ka card ہو نا چاہیے مجھے جی میں how can i register for an eo bi pension wallet account وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا جی آپ کو bank میں جان ہے اور اپنی verification کروانی ہو 4-5 procedure وہ بھی میں بتا دیا اس کے کرنے can i change my card pin یہ important question ہے کہ اگر میں اپنی card کی pin کو change کرنا چاہوں تو میں کیسے change کر سکتا ہوں کیونکہ بزرگ بزرگوں کے لئے ATM جا کے change کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے you can change ATM پہ جا کے اور اگر آپ ATM پہ نہیں جا کرنا سکتے کیونکہ بزرگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے آپ call کریں 021 111 225 229 آپ ان کو call کریں تو وہ آپ pin number کچھ information آپ سے لیں گے اور change کریں گے اپنا CNIC number اور اپنی passbook آپ پاس رکھنی ہے کیونکہ وہ اس کو مطلق آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ کہتا کہ میری ڈیلی منتھلی اور سال کی transaction میں کتنے پیسے نکو سکتا ہوں یہ روزانہ 50,000 مہینے میں آپ 15,000 اور سال میں 18,000 نکال سکتے ہیں وہ کہتا کہ کیا میری جو ایکاونٹ میں پیسے پڑے ہوئے wallet ایکاونٹ میں پیسے پیسے پڑے اس پہ ملے گا تو جن نہیں ملتا آپ کو بینک نے صاف کہ there will be no interest income on balance in your eobi pension and wallet account ٹھیک ہے جی سوال ہے زکاة پھر deduct ہوتی ہے میرے جو ایکاونٹ میں پیسے پڑے چاہے billions and billions پڑے ہمارے کرتا ہے جی no zakaat will not be deduct from your account آپ کے account سے zakaat be deduct نہیں ہوتی zakaat آپ کے account سے deduct نہیں ہوتی ہوتی ٹھیک ہے مقادر جی کیا میں request کر سکتا ہوں کہ میرا statement دی جائے بالکل آپ کر سکتے ہیں valid کتنے عرصے کے لئے ہوتا ہے مقادر جی آپ کا 5 سار کے لئے valid ہوتا اور اس کے اوپر mention ہوتا ہے آپ لازمی چیک کریں آپ کے اوپر date of issue or date of expiry mention ہو گی ٹھیک ہے کوئی ایسی limit ہے کہ minimum جو مجھے رکھنی پڑے گی اپنے account میں تو جی وہ کوئی بھی نہیں ہے چاہے آپ account 0 آپ account چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے بار بار لوگ پوچھنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں what will happen if i will not fulfill the proof of life requirement وہ کہتا جی اگر میں یہ ثبوت نہیں دے پاتا کہ کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے بہت سے سوال پوچھ تھے کہتے the valid account will be marked suspend and you will not be able to perform any transaction through eo bi pension wallet card if you fail to provide this within six month of the last verification at bfl bank alfala کے اندر دیکھیں سال میں دو دفعہ verification ہوتی اگر آپ نے پہلی verification نہیں کرائی جو کہ مارچ کے تھی گزر گئی ہے باہر ملک میں یا کہیں بھی ہیں تو next اکتوبر تک ستمبر اکتوبر تک آپ کے پاس time ہے کہ آپ اپنی verification کرا لیں کیونکہ اگر آپ نے ستمبر اکتوبر میں بھی نہیں کرائی تو fund in the wallet card will be واپس eo bii کو بھیج دیے جائیں گے ٹھیک ہے اب ایک بات میری یاد رکھے بڑا ایم point آپ چھے مہینے نہیں آپ تین مہینے کو consider بڑا بڑا number procedure ہے جی bank ان سے پیسے مانگے گا واپس وہ دیں گے آپ میں تین مہینے رکھے اگر تین مہینوں کے اندر اندر آپ ملت سے بائن شہر سے بائن ہیں کہیں بھی ہیں آپ eo bii میں جائے کہ اپنی verification نہیں کروائیں گے biome نہیں کروائیں گے آپ کے fund واپس بھی دیا جائیں گے یہ یاد رکھے گا اب وہ کہتا جی how i can get pension wallet restored where fund have been decredited اگر جی میں تین مہینے بعد بھی نہیں آتا چھے مہینے بعد میں نہیں آتا eo bia کو واپس چلے گیا پیسے bank نے suspend کر دیا تو کیا ہوگا آخر حال یوں اور یور سرویئر آپ یا آپ کے بننے کے بعد خدا نخص کوئی اور جو بھی ہے will have to conduct eo bia for the resolution اس کو eo bia ای کے پاس جانا پڑے گا اس کو ea bia رابطہ ڈٹیل سے بتا دیا ویڈیو اچھے لگے لائک این شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکر شکری شکری